حیر انساری صاحب فرانس سے میرے پاس کچھ اضافی رقم تھی میں نے اس سے کچھ سونا خرید لیا اور کچھ زمین خریدی تاکہ رقم زمین اور سونے کی صورت میں محفوظ ہو جائے پلوٹ بیچنے کا بھی کوئی پکا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی پلوٹ کی اشد ضرورت تھی تو اب زکاة کا حکم کیا ہوگا اس پر انہوں نے دو چیزوں کا ذکر کیا ایک تو سونا ہے سونا تو بہرحال جس نیت سے بھی خریدا گیا اس پر تو زکاة ہے سونا چاندی نقدی مال تجارت یہ جس حال میں بھی ہوں ان پر زکاة واجب ہے جب ان پر سال گزر جائے اور پھر نساب کی تفصیل ہے باقی جو پلوٹ کے بارے میں انہوں نے بات لکھی ہے اس کے حوالے سے شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پلوٹ اس نیت سے خریدے کہ میں اس کو آگے بیچوں گا یعنی ایک تو خریدتے وقت ہی نیت ہو اور دوسری یہ کہ وہ حتمی نیت ہو اس میں تردد نہ ہو یعنی اس طرح اگر نیت ہے کہ یا گروہ غیرہ بنا لوں گا یا بیچ دوں گا تو اس پر زکاة نہیں آئے گی حتمی نیت بیچنے کی ہو اور وہ نیت اب تک برقرار بھی ہو تو پھر اس پر زکاة آئے گی باقی پلوٹ ضرورت سے خریدا ہے یا شد ضرورت اور یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے صرف ان دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے خریدتے وقت آپ کی بیچنے کی نیت تھی یا نہیں اور دوسرے یہ کہ وہ حتمی نیت تھی یا اس میں تردد تا اگر حتمی نیت تھی اور اب تک ہے تو پھر اس پر زکاة واجب ہے شکریہ